پاکستان سے بھارتائی سیما حیدر ان دنوں سے روحیوں میں ہے سیما لگتار اپنے پیار سچن کے بارے میں میڈیا سے کھل کر بات کر رہی ہے اسی بیچ شوشل میڈیا پر کئی لوگ ایسی آشنگ کا جتا رہے ہیں کہ پاکستان نے سیما کو جاسوس بنا کر بھارت بھیجا ہے انہی آشنگکاؤں کے بیچ اتر پردیش کی پولیس اب سیما کی کنڈلی کھنگال رہی ہے جس کے بعد ہر دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب سیما حیدر کا نیشنل ایڈینٹی کارڈ سامنے آیا ہے کارڈ پر سیما جی کا جو جنمتی تھی لکھی ہے وہ سیما کی بتائی عمر میں سے میل نہیں کھاتی کارڈ پر سیما کا ڈیٹ او برت ایک جنوری دو ہزار دو ہے جس کا نصار سیما کی عمر اٹھارہ جولائی دو ہزار تیس تک اکیس سال چھے مہینہ سترہ دن ہے حالانکہ اس سے پہلے سیما نے اپنی عمر میڈیا کے سامنے پچیس سال سے اوپر بتائی تھی سیما کے نام کے ساتھ اس کی فوٹو ہے کارڈ پر پتی کا نام گلام حیدر لکھا ہوا ہے یہ نیشنل ایڈینٹی کارڈ پچھلے سال ہی ایشیو ہوا تھا اس کارڈ پر ایشیو ڈیٹ 20 ستمبر 2022 لکھا ہوا ہے جو کی سال دو ہزار تیس تک ویلڈ ہے آگے بتا دے کہ آئی ڈی کارڈ پر سیما کا ایک اردو میں ہستا اقصر کارڈ پر سیما ایک اردو میں ہستا اقصر بھی ہے ساتھ ہی اس آئی ڈی کارڈ پر سیما اور اس کے پتی گلام حیدر کا نام لکھا ہے اردو میں لکھا ہوا ہے کارڈ کے ٹھیک اوپر پاکستان لکھا ہوا ہے اور پولیس سیما کو سیما کے پاس سے دو پاسپورٹ بھی ملے ہیں جو کی اسی نام سے ہیں اسی پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر اچ زیڈ ٹریپل زیرو ڈبل فور ٹو ون ہے جس میں اس کی جنمتی تھی ون ون ٹو ٹھاوزین ٹو لکھی ہوئی ہے وہیں دوسرے پاسپورٹ کا نمبر اچ زیڈ ٹریپل زیرو ڈبل فورڈ ڈبل ٹو ہے یہ پاسپورٹ پاکستان کے خیرپورس کے پتے پر بنوائے گئے تھے سیما اس سے پہلے بھی دس مارچ دو ہزار تیس کو پاکستان سے دوبئی کے راستے نیپال پہنچی یہی پر سچن سے اس کی ملاقات ہوئی یہاں پر دونوں نے ایک ہوتل لیا تھا جس کا نام ونائک ہوتل تھا ہوتل میں ایک ہفتے رکنے کے بعد سیما واپس پاکستان چلے گئی تھی حالانکہ اب پھر سیما واپس بھارت آگئی ہے سیما کا کہنے ہے کہ وہ اپنے محبت سچن کے لئے بھارت آئی ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہے وہیں یو پی اٹی ایس اب پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے بتا دے کہ سیما کے چار بچے بھی ہیں اگر آئی ڈی کارڈ میں لکھی جنم تی تھی سچ ہے تو اس کا ننصار سیما کی عمر ابھی بائیس سال سے بھی کم ہے تو ایسے میں کیا سیما اتنی کم عمر میں چار بچوں کی ماں بن گئی یو پی پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے دوستو آپ اس خبر کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں